مووی کا سٹار ٹارٹونک ورزن میں ہوتا ہے جس میں ہارلک کوئن اپنی اب تک کے زندگی کے بارے میں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا اور کتنی مشکلوں سے اس نے اپنی پڑھائی کو مکمل کیا اور ایک سائیکیٹرس پینی پھر ایک دن اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کا نام جوکر تھا اس کا علاج کرتے ہوئے ہارلک اس سے محبت ہو گئی کچھ عرصے بعد جب ان کا بریکپ ہوا تو وہ کافی اداس ہو گئی پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی اصل ایڈینٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی جو کہ اس نے جوکر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کہیں کھو دی تھی وہ سوچتی ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس کے اور جوکر کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے اسی دوران اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ایک ٹرک کا استعمال کرتے ہوئے اس فیکٹری کو آگ لگا دیتی ہے جس میں جوکر اور ہارلے نے اپنے رشتہ شروع کیا ہوتا ہے ہارلے اپنی کہانی سناتے ہوئے ایک عورت کے بارے بتاتی ہے جو کہ ڈیٹیکٹیو ہوتی ہے اور اس کا نام رینے مانٹویو ہوتا ہے وہ جس کیس میں کام کر رہی ہوتی ہے اس میں چار لوگوں کا قتل ہوا ہوتا ہے اور اس کے خیال میں وہ ایک ہی لڑکی نے کیا ہوتا ہے اسی دوران اسے فیکٹری کے بلاسٹ کا پتہ چلتا ہے اور وہاں پہنچ گئے اسے ایک پولس والا ایک نیکلس دیتا ہے اور وہ دیکھ کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہارلے کا ہے اور اس فیکٹری کا بلاسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ وہ اور جوکر بریک اپ کر چکے ہیں جب سب کو پتہ چلتا ہے کہ ہارلے اب اکیلی ہے تو ہارلے نے جس جس کے ساتھ کچھ برا کیا ہوتا ہے وہ اسے بدلہ لینے کے لیے اسے ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس میں رامن سائیونی ہوتا ہے جو کہ بلیک ماس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک صبح ہارلے اپنا ناشتہ لے کے جب ریسٹرانٹ سے باہر نکلتی ہے جو اس کے دشمن اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پر جاتے ہیں ان لوگوں میں ڈیٹیکٹیو بھی شامل ہوتی ہے جو اسے ارسٹ کرنے آئی ہوتی ہے جس سے اس نے ڈاک کے سامنے ڈالا ہوتا ہے سائیونی جس کی ہارلے نے ٹانگیں توڑی ہوتی ہیں ہارلے ان تینوں سے بچ کے نکلتی ہے کہ سامنے ہیپی آ جاتا ہے جس کی شکل اس نے اور جو کرنے مل کے خراب کی ہوتی ہے ہارلے اس سے لڑھی رہی ہوتی ہے کہ ایک لڑھی آ کر ہیپی کو مار دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اسی دوران کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں اور ہارلی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں رینے آفس میں ہوتی ہے جہاں وہ ایک چھوٹی بچی کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے جو کہ چوری کی وجہ سے ایک بار دوبارہ ارسٹ ہوئی ہوتی ہے اسی بچی کا نام کہ سانڈرہ کین ہے رینے کو آفس میں ایک کیس کی ڈسکشن کے لیے بلائی جاتا ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ بلاک ماس کچھ بڑا پلان کر رہا ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ ایک شپمنٹ آنے والی ہے جس میں ایک ڈائمنڈ ہے جو کہ پندرہ سال پہلے مرڈر ہونے والی برٹینیلی فیاملی کا ہے بلاک ماس وہ ڈائمنڈ چوری کرنا چاہتا ہے اور یہ بات رینے کو اس کے ڈرائیور سے پتا چلی ہے رینے کا باس جس کی وجہ سے رینے کی پرموشن روکی گئی تھی اس کے کام سے خوش نہ ہونے کی وجہ سے اس سے یہ کیس لے کے دوسرے ڈیٹیکٹیف کو دے دیتا ہے رینے غصے میں باہر نکلتی ہی ہے کہ اسے ایک کال آتی ہے کال پر ایک لڑکی رینے کو بتاتی ہے کہ ڈائمنڈ ایک بچی کے پاس ہے جس کا نام کسانڈرہ ہے وہی بچی جو جوری کے الزام میں پولیس ٹیشن لائی گئی تھی اچانک دوسری طرف سے شور آتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ ہارلی پولیس ٹیشن میں آئی ہے اور سب پولیس والوں سے لڑ رہی ہے وہی لڑتے لڑتے ہارلی اپنی سٹوری ریوائنڈ کر کے بتاتی ہے کہ رینے کو کال کرنے والی لڑکی اور بلیک ماس کی ڈرائیور اور کوئی نہیں بلکہ بلیک کیانری ہے جو کہ بلیک ماس کے کلب میں گانے گاتی ہے ایک ہفتہ پہلے کالے نشے میں تھی اور ماس کے کلب سے ایک لڑکے کے ساتھ تھی جو اپنے دوست کی مدد سے اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کیانری نے اسے ان لڑکوں سے بچایا اور وہاں ماس کیانری کو لڑتے دیکھ کر بہت امپریس ہوتا ہے اور اسے اپنا ڈرائیور رکھ لیتا ہے اگلے دن جب وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے جاتی ہے تو وہاں رینے آ کر کیانری کو ماس کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے کنونس کرتی ہے جب کیانری ماس کے پاس پہنچتی ہے تو ماس اسے اور اپنے ایک بندے کو ڈائیمنڈ لینے بھیجتا ہے وہی پر وہ بچی ماس کے بندے کی پاکٹ سے ڈائیمنڈ چوری کر لیتی ہے اور اسے پولس پکڑ کر لے جاتی ہے جو بندے ہارلے کو اقواہ کرتی ہیں وہ اصل میں ماس کے ہوتے ہیں ماس ہارلے کو مارنے کے لیے آتا ہے اور تب ہی اس کا ایک بندہ بتاتا ہے کہ بچی نے ڈائیمنڈ چوری کر لیا ہے اور اسے پولس اریسٹ کر کے لے گئی ہے ہارلے اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ماس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک ڈیل کرتی ہے اسے وعدہ کرتی ہے کہ اگر وہ اس کی جان بخش دے گا تو اسے کیسانڈرہ سے ڈائیمنڈ واپس لا کر دے گی اس سے ہارلے پولس ٹیشن میں ہوتی ہے اور سب سے لڑتے ہوئے آخر میں اس بچی کے پاس پہنچتی ہے ہارلے اس بچی کے جیل کا درواغہ کھولنے کے لیے جیل کے سسٹم سے پنگے لیتی ہے اس کی وجہ سے اس بچی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب قیدی باہر آ جاتے ہیں اور تقریباً وہ سب ہی ہارلے کے دشمن ہوتے ہیں سب ہارلے کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو ہارلے ان سب سے جان بچانے کے لیے لڑائی کر رہی ہوتی ہے اور وہ بچی ہر موقع کا فائدہ اٹھا کر ہارلے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جب سامنے سے کچھ اور لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں نہ وہ جانتی ہے اور نہ ہی ہارلے جب ہارلے ان سب سے لڑ لیتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ماس میں اس بچی کو پکڑنے کے لیے پرائیز رکھا ہے اس لیے سب اس بچی کے بیچے ہیں اسی وقت سامنے سے رہنے آ جاتی ہے اور ہارلے اس کو چکمان دے کے بچی کو وہاں سے لے جاتی ہے جب وہ اس بچی سے ڈائمنڈ کے بارے پوچھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کسینڈرا وہ ڈائمنڈ کھا چکی ہے ہارلے اس بچی کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور اپنے گھر لے جاتی ہے گھر جاتے ہوئے وہ اسے ایک بندے سے ملواتی ہے جس کا نام ڈاک ہوتا ہے ڈاک کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہارلے کہاں رہتی ہے گھر میں جا کے ہارلے اور کسینڈرا باتیں کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں ہارلے کو اس بچی کا اپنے پاس ہونا اچھا لگتا ہے دوسری طرف اس لڑکی نے ہارلے کو ہپی سے بچایا ہوتا ہے وہ ڈاک کے پاس آتی ہے اور اس سے کچھ مدد مانگتی ہے کیونکہ ڈاک اس سٹی اور اس سٹی کے سب لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تو وہ مدد کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اس لڑکی کو پہلی بار دیکھتا ہے تب وہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی برٹینیلی مافیا فیملی کی ہے وہ ڈائمنڈ بھی اسی فیملی کا ہوتا ہے اس کی ساری فیملی کو ان کا دشمن مار دیتا ہے کہ یہ بچی پچ جاتی ہے اس کا نام ہیلینہ برٹینیلی ہے اور ٹریننگ کر کے اپنی فیملی کے قاتلوں سے بدلہ لے رہی ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو ہنٹرس کہتی ہے دوسری طرف رہنے اپنی کیس اور اس لڑکی کے پیچھے پاغل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو سالف کرنے کے لیے وہ ایک الیگل کام کرتی ہے اسے سسپینٹ کر دیا جاتا ہے ہارلے کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور سب تباہ ہو جاتا ہے سینڈرا ہارلے پہ سوال کرتی ہے کہ اس نے اسے بتایا تھا کہ کوئی بھی اس کے گھر کے بارے میں نہیں جانتا تب ہی ہارلے کو یاد آتا ہے کہ یہ سب ڈاک نے کیا ہوگا جب وہ ڈاک کے پاس جاتی ہے تو ڈاک اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بتانا پڑا یہ سب ایک بزنس ہے اور کچھ نہیں اسے بہت آفرز آ رہی تھی اور اب وہ سب سے پیسے لے کر ایک نیا ریسٹورانٹ سٹارٹ کر سکتا ہے ہارلے بہت ہرت ہوتی ہے اور تب ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس بچی کو ماسک کو دے کے اپنے آپ کو سیف کروالے گی اسی لئے وہ ماسک کو کال کرتی ہے اور اسے گھنٹے میں امیوزمنٹ پارک میں ملنے کا کہتی ہے ماسک اپنے بندے اور اپنی ڈرائیور کو ڈائمر لینے بھیجتا ہے کیانری رینے کو بھی بتا دیتی ہے رینے وہاں پہلے پہنچ جاتی ہے اسی دوران جب ماسک کا بندر کیانری وہاں جاتی ہے تو ماسک کی بندے کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور وہ ماسک کو بتا دیتا ہے ہارلے اور رینے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور ہارلے جیت جاتی ہے اسی وقت کیانری اور ماسک کا بندہ وہاں پہنچتا ہے اور ہارلے کو انجیکشن لگا کے پیرلائز کر دیتا ہے اچانک سے ماس کے بندے پر حملہ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اسے مارنے والی اور کوئی نہیں بلکہ ہنٹرس ہوتی ہے یہ وہ آخری بندہ ہوتا ہے اسے مار کر اس کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے اب جب یہ سب لڑکیاں آپس مل جاتی ہیں اور بات ہی کر رہی ہوتی ہیں کہ ماس اپنی فوج لے کے وہاں آ جاتا ہے اتنے آدمیوں کو دیکھ کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کسانر اس گلڈ میں ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ اس کے پیچھے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سب لڑکیاں اس مشکل میں پڑی ہیں وہ رو پڑتی ہیں اور سب سے معافی مانگتی ہیں کبھی ہارلے کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان سب کا ماس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑائی ہے وہ ماس ان سب کو مار دے گا اس لیے بہتر ہے کہ سب مل جائیں اور ماس سے لڑے کہ سب مان جاتی ہیں اور تیاری کی کر رہی ہوتی ہیں کہ ماس کے بندے اندر آ جاتے ہیں ان سب آدمیوں سے لڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کو بچاتے کوئی سب باہر نکل رہی ہوتی ہیں کہ سامنے سے ایک گولی چلتی ہے اور رہنے کو لگ جاتی ہے ہارلے رہنے کو سب سے بچا رہی ہوتی ہے اور ہنٹرس اور کینری ان سب سے لڑ رہی ہوتے ہیں کہ ماس کے ایک بندہ کسانڈرہ کو اٹھا کے لے جاتا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اچانک ہارلے کینری کو گانے کا کہتی ہے کینری کی آواز کی پچھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں کسی بیچ موقع پا کر ہارلے سکیٹنگ شوز پہن کر اس گاڑی کا پیچھے کرتی ہے جس میں وہ کسانڈرہ کو لے کر گئے ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے ہنٹرس بھی آ جاتی ہے اور اسی طرح لڑتے ہوئے ہارلے اور ماسک رہ جاتے ہیں ہارلے کے پاس ایک ہی گولی ہوتی ہے جو کہ وہ ماسک پر چلاتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے ہارلے پریشان ہو جاتی ہے کہ اب وہ کیا کرے ایک دم اسے کسانڈرہ بتاتی ہے کہ اس نے ہارلے کے رنگ لی تھی جب ہارلے اسے رنگ کے پانے پوچھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رنگ نہیں بلکہ ایک بام کا لاک تھا جو کہ وہ کھول چکی تھی ہارلے جلدی ساگے بڑھ کے کسانڈرہ کو پکڑ لیتی ہے اور ماسک کو بام سمیت پانی میں پھینک دیتی ہے تب ہی وہاں باقی لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں کہ وہ سب لڑکیاں ہونے کے باوجود مردوں کی اتنی بڑی فوج سے جیت گئیں اب ایک دن ہارلے، ہنٹریس، گینری، رینے اور کسانڈرہ ریسٹورن میں بیٹھی اپنی جیت کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں تب ہی کسانڈرہ واشن جاتی ہے اور اس ڈائیمنڈ کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے ہارلے کو اندر بلاتی ہے اور دوسری طرف باقی سب یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اکٹھے کتنا اچھا کام کیا اور ان کا آگے ہوں کہ ایک ساتھ ایسے ہی جرم کے خلاف لڑنا چاہیے تب ہی ایک دمس گاری کی آواز آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہارلے اور کسانڈرہ کینری کی گاری لے کر بھاگ گئی ہیں ان سب کو بہت خوش آتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ ہارلے تو پھر ہارلے ہی ہے آخر میں ہارلے کسانڈرہ کے ساتھ ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتی ہے اور باقی تینوں اپنا گینگ بنا کے جرم کے خلاف لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں